بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ امان بھری زندگی عطا فرمائے آمین سممہ آمین ایتنا زدیک ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور زندگی کو آسان کرنے والی ریسپی شیئر کروں آپ یہ ایک ریسپی جنہیں اس کو بنائیں اس کو بنانا سیکھیں انشاءاللہ ہر ایک سے تعریف بٹو دیں گے اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے تو ریگلر جس طرح سے نیٹ بناتے ہیں اس طرح سے اگر آپ نیٹ بنا کر تھگے ہیں تو اس کوئر میں کی ریسپی کو سیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اچھی لگے گی تو اس کو لائک کی جگہ چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹو پٹ سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پر اس کر لیں چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک کپ گھی گھی میں ہم اس کو بنائیں گے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے گھی کے اندر اور یہاں پر ہم نے تین عزت لائچ سائز کے پیاز لیا ہے ان کو باریک باریک سالائسیز میں کٹ لیا ہے ہم نے اور جتنا باریک کٹیں گے اتنا پیاز کو فرائی کرنے میں آسانی ہوگی ہم نے اس کو جو ہے وہ گولڈن براؤن کرنا ہے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ پیاز کو نکالنے کے بعد بھی تھوڑ دیر تک گھی کے ساتھ وہ خود اپنی ہیٹ میں پکتا رہتا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اس ٹیج پہ جب اتنا سب براؤن ہو جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ اگر آپ براؤن کر کے نکال لیں گے تو پیاز جو ہے اس کا ٹیسٹ کڑوا ہو جاتا ہے پھر کورما جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ پیاز کی فرائنگ جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے بہت زیادہ جننا بھی نہیں چاہیے اور بلکل بھی کچ مٹن ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے جو ہے جس گھی میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا اس کے اندر ڈالنا ہے چولا ہم نے یہاں پر بند کر دیا ہے اور بند چولے کے اندر ہی ہم تمام اجزاء جو ہے اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چولے کو بند کر دیجئے اور یہاں پر کچھ کھڑے مسالیں ہیں جس میں لانگ ہیں دس سدد اور سات اٹھ سبز الائشی ہے ایک یا دو تیر تیز پاک کے پتے لے لیں زیرا لے لیں ساتھ میں اس میں سکھا دنیا ہم ڈالیں گے دو ایک کپ یہاں پر ہمیں یوگر چاہیے ایک ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر لہسن اور ادرک کا پیس چاہیے اور تھوڑی سی ادرک ہم اس کو جو ہے وہ باریک باریک سلائسز میں کاٹ لیں گے جولین کٹنگ کے اندر اب یہ تمام مسالہ جو ہیں ہم نے ان کو گوست کے اندر شامل کر دینا ہے یاد رہے کہ چولا ہم نے ابھی بلکل بھی جلایا نہیں ہے تو تمام مسالہ جات کو ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو مکس کر دیں گے آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجے گا انش تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مات کیجئے گا یہاں پر تمام مسالہ جاتھ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے اس میں پانی شامل کیا ہے اسی پیالی کے اندر جس میں ہم نے یوگرٹ لیا تھا اسی پیالی کے اندر ایک کپ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اوپر سے آپ جولین کٹنگ جو ہے ادرک وہ بھی ڈال دیجی اور اس کو ہم نے اب یہاں پر ڈھگ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو تقریبا ایک گھنٹ کے لیے بکانا ہے اب یہاں پر ہم کورما مسالہ ریڈی کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے دارشینی کے ایک سٹک لی ہے اور بڑی الائچی کے بیج لے لی ہے سبج الائچی لی ہے اور جائفل اور جاویتری لے لی ہے ان کو ہم نے پیس لینا ہے آپ چاہیں تو گرینڈر میں پیس سکتے نہیں کیونکہ ان کی کونٹریٹی بہت تھوڑی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ سل بٹے کے اندر ہی پیس اب مسالہ چکے ریڈی ہو چکے اور دوسری طرف یہاں پر گوشت جو ہے وہ مسالہ سے کھو چکا ہے اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہاں پر ہم نے لیڈ کو ریموک کر دینا ہے اور اگر اس میں پانی وغیرہ موجود ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے چھولا تیز کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا پیسہ تھا وہ مسالہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور جو پیاس ہم نے براؤن کر کے اس کا پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ پیاس بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے مسالہ کی کونٹیٹی تھوڑی بہت آپ جو ہے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اگر بہت زیادہ کسی کو مسالہ نہیں پسند تو وہ تھوڑا سا کام ڈالے لیکن اگر جتا مسالہ میں نے بتایا یہ اگر آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بلکل جو دیکھ والا کورما ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ویسے ہی اس کا اروما اور ویسے ہی اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا پھر آپ کو یقین ہے کہ کتنی کمال کی یہ رسیپی بنتی ہے بہت ہی سمپل ہے کوئی اس میں زیادہ ہارڈ ڈ پاسٹو ہے وہ رولز نہیں ہے سٹیپس نہیں ہے لیکن پھر بہت شاندار یہ رسیپی بنتی ہے ہلکا سا میں یہاں پہ تھوڑی سی گریوی بنانے کے لیے پانی آٹ کاری ہوں یہ نیم گرم پانی ہے کوشش کیا کیجے کہ جب آپ کھانے میں پانی شامل کریں تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تازہ پانی بھی نہیں بلکہ آپ پریفر کیا کریں کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نیم گرم سا کر کے تو ایک سائٹ پر رکھ دیا کریں تاکہ جب بھی آپ کو پانی آئیڈ کرنا ہو تو آپ اس میں پانی آئیڈ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوکنگ پروسس جو ہے وہ روپتا نہیں ہے اب ہلکی سی آنچ پر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم لگایا تھا تاکہ اس کا اوئل ہے وہ اچھے سے اوپر آجائے اب یہاں پر میں اس میں کیورا جو ہے وہ ڈال رہی ہوں کیورا وارٹر ہے تو آپ اس کو ضرور شامل کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا اروما بہت زبدست آتا ہے اور بلکل دیکھ کی لکائے گی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار لزیز مزیدار خوشبودار سا ہمارا کورما ریڈی ہو جکا ہے آپ اس ریسپی کو اس بکرائید پر بنائیں ضرور انشاء اللہ پسند آئے گی سب گھار والوں کو اور سب سے آپ تعریفیں ہی بٹوریں گے اور یقین کریں کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو محنت وصول ہو جاتی ہے بنانے والے کی تو آپ اس ریسپی کو بنائیں اپنے گھار والوں کو کھلائیں اور ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پرس کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور زبردستی ریسپی کے تب تک کے لیے اللہ حافظ